بات ہو گدے میں سامپوں کے رہنے کی دریا کے پانی کے نیچے سے ایک دم زمین کے ٹکڑے کے اوپر اٹھنے کی آتش فشاں کے پھٹنے پر چمکتی بجلیوں کے پیدا ہونے کی یا پھر زرافے کے یورین پینے کی دنیا میں ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جن کو جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں سن کر تو ان کی اوپر یقین کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھلا ہو ایسے لوگوں کا جو ان تمام عجیب و غریب قسم کی مومنٹس کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں آج آپ کے سامنے ایک بار پھر ایسی مومنٹس لے کر آیا ہوں کہ جن کو اگر فلم نہ کیا جاتا تو ان کی اوپر کبھی کوئی یقین نہ کرتا پیسے پورے کرنے چاہتے ہیں تو شروع سے انڈ تک اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جاپان کے جزیرے پر ایک آتش فشان پھٹا اور رائٹ اس مومنٹ کی ایک انتہائی حیرت انگیز ویڈیو کیپچر گئی گئی اب یہ ایکٹیو والکینو جیسے ہی پھٹا تو اس میں سے لاوہ تو برسٹ آؤٹ ہوا شاک ویوز بھی پیدا ہوئیں لیکن ساتھ میں آپ کو نظر آئے گی والکینک لائٹننگ اب والکینک لائٹننگ ایک ایسا فینومینا ہے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کے بعد دوستو یہ نیکسٹ ویڈیو ریکارڈ کی سرفرز کے گروپ نے مغربی دنیا میں کافی زیادہ لوگ سرفنگ کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اب یہاں پر معاملہ یہ بنا کہ جب لوگ سرفنگ کر رہے تھے تو سمندر کے پانیوں کے نیچے سے این اسی ٹائم ڈالفنز کی ایک فیملی بھی سویم کر رہی تھی ڈالفنز نے جیسے ہی انسانوں کو سرفنگ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو بھی آ گیا مزا انسانوں کے ساتھ سمندری لہروں کے اوپر ڈالفنز نے اپنی ہی سرفنگ کرنا شروع کر دی اس موقعے کے اوپر ایک انتہائی حیرت انگیز قسم کی ویڈیو کیپچر ہوئی جس میں آپ انسانوں کو سمندری لہروں کے اوپر سرفنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے اور ساتھ ہی انہی سمندری لہروں کے اوپر ڈالفنز کو بھی اپنی موج مستی کرتے ہوئے دیکھیں گے اب ڈالفنز کی ان حرکتوں کو آپ سرفنگ کہہ لیں یا پھر جمپنگ کرنا کہہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد دوستو یہ تیسری وائرل ویڈیو ریکارڈ کی گئی انڈیا کی ریاست ہریانہ میں دریا کے پانی کے نیچے سے پوری کی پوری زمین کی ایک پلیٹ اچانک سے اوپر نمودار ہو گئی اب آپ خود سوچئے کہ پانی کے نیچے سے اچانک زمین اوپر آنی شروع ہو جائے تو یہ کتنا ہی حیرت انگیز قسم کا نظارہ بنے گا یہ نظارہ دیکھ کر وہاں پر موجود لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹنے کے قریب تھیں اب زمین کے اس طرح سے اچانک نمودار ہونے کے اوپر کئی طرح کی ایکسپلینیشنز تو دی گئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی فل کانفیڈنس کے ساتھ یہ ریزن سامنے نہیں لاسکا کہ ہریانہ کے اندر دریا کے نیچے سے زمین کا یہ بہت بڑا میسیف سائز کا ٹکڑا اچانک سے اوپر کیسے آ گیا لیکن چونکہ ویڈیو بڑی مزیدار تھی تو یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے آئے نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں جراف یورین پیتے ہوئے اب کیا کریں ہے تو انتہائی گروس قسم کی مومنٹ لیکن اس گروس قسم کی مومنٹ کے پیچھے جو ایکسپلینیشن ہے وہ کافی زیادہ حیرت انگیز ہے یہاں پر آپ کو ایک جراف دوسرے جراف کا یورین پیتے ہوئے نظر آئے گا آسان زبان میں یوں سمجھئے کہ میل جراف آپ کو فیمل جراف کا یورین پیتے ہوئے نظر آ رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جراف یا جراف یہ حرکت کیوں کرتے ہیں اب اس گروس قسم کی حرکت کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ میل جراف فیمل جراف کا یورین پی کر یہ چیک کرتا ہے کہ فیمل جراف میٹنگ کے لیے ریڈی ہے یا نہیں ہے اب آپ سوچو کہ یار کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا تو بھائیہ ہم نے تو جراف کو بنایا نہیں اوپر والے کی کلا ہے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں نیکسٹ بات کرتے ہیں سنیک ان میٹرس کی پرانے گدوں کو جب بھی اٹھا کر کہیں آگے پیچھے کرنے لگیں تو کافی زیادہ احتیاط کر لیجئے گا آپ کے ساتھ بھی یہ گیم ڈل سکتی ہے ان لوگوں نے جیسے ہی اپنے پرانے گدے کو اٹھا کر بھینگنے کی کوشش کی تو ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے پرانے گدے کے اندر تو کافی زیادہ مہمان رہ رہے ہیں ان لوگوں نے جب گدے کو کٹا تو پتا یہ چلا کہ پچاس کے قریب سامپ اس گدے کے اندر آرام سے رہ رہے تھے سامپ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں یہ اس قسم کی جگہوں کے اوپر جا کر چھپ جاتے ہیں اس کے بعد سردیوں کے سارے موسم میں سامپ ایسی ہی جگہوں کے اوپر اپنا ٹائم گزارتے ہیں سامپ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جتنا لمبا جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ ٹائم بغیر کچھ کھائے پیئے ہائبرنیشن موڈ میں گزار سکتا ہے سو نیکس ٹائم اگر آپ بھی کہیں پرانے گدے آگے پیچھے کرنے لگے ہیں تو ذرا احتیاط سے اس نیکس ویڈیو میں آپ ایک ہوائی جہاز کو امرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے یہ امرجنسی لینڈنگ ہوئی ہے کھیتوں کے بیچ میں موجود ایک کچھے راستے یا سڑک کے اوپر اب کچھے پہ جب ہوائی جہاز لینڈنگ کرے گا تو پھر اس کے ٹائر آگے پیچھے جمپے تو ماریں گے ٹائرز الگ ہو کر جمپے مارتے ہیں کیپ ان مائنڈ شکریہ نیکس آپ کو دکھاتا ہوں بندروں کے ہاتھوں پوری کی پوری کار کے ہائی جیک ہونے کا منظر کسی پکنک سپارٹ پر یہ گاڑی کھڑی تھی بندروں نے اس گاڑی کی اوپر بول دیا دھاوا کپڑے بھی لے اڑے سامان کی بھی حالت خراب کر دی بچوں کے کھلونے بھی چوری کر لیے اور تو اور گاڑی کے پلاسٹک ریمز کو بھی اتار کر بندر اپنے ساتھ لے گئے اب بندہ پوچھے ان بندروں سے کہ تمہارے پاس ایسی کون سی گاڑی ہے جس کے ٹائرز میں تم یہ ریمز ایڈجیسٹ کرو گے کمال ہے بھائی اب چونکہ بات بندروں کی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے اکثر بندروں کو درختوں کے اوپر چھلانگیں لگاتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ کا بھائی آپ کو دکھائے گا بندروں کو سویمنگ کرتے ہوئے نہاتے ہوئے بندروں کی یہ خاص قسم ایسی ہے جو کہ پانی کے نیچے یعنی کہ انڈر وارٹر بڑے اچھے طریقے سے سویمن کر سکتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ بندروں کی یہ قسم اونچی جگہوں سے پانی کے اندر چھلانگ لگانے کو بھی بڑا پسند کرتی ہے جسے ہم انگلیش میں ہائی ڈائیونگ بولتے ہیں اب یہ بندر پانی کے اقتلاب میں جم پاننے کے لیے ایک اونچی سی جگہ کی اوپر چڑ تو گیا لیکن وہ کیا ہے نا ہائٹ کی اوپر جا کر بندر بھائی ہمارا ہو گیا پینک اسے لگنے لگا ڈر کہ اتنی اونچی جگہ سے نیچے پانی میں چھلانگ مارنا یہ اکلمندی کا ثبوت دینے کے برابر ہے نہیں ہے مر گیا تو گھر والوں کا کیا ہوگا مطلب اس قسم کی سوچیں اس کے بندر کے ذہن میں آ رہی تھی بس پھر وہی ہوا جو ایسے موقعوں پر ہوتا ہے پیچھے سے آیا اس بندر کا ایک حرامی دوست اس نے اس بچارے کو دھکا دے دیا بس اس کے بعد پھر بندر کی یہ ہائی ڈائیو آپ کے سامنے ہے انجوائے کریں آپ لوگ نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں مچھلیوں کو کرنٹ لگا کر پکڑنے کا طریقہ مچھلیوں کی یہ خاص قسم ہے جس کا نام ہے ایشین کارپس الیکٹرو فیشنگ کے ذریعے اس مچھلی کو پکڑا جاتا ہے ویسٹ کے کافی زیادہ ممالک ایسے ہیں جہاں پر الیکٹرو فیشنگ کی اوپر مکمل طور پر پابندی آئید ہے ریزن یہ ہے کہ پانی میں جب آپ بجلی چھوڑتے ہیں تو آپ کا مقصد تو ہوتا ہے ایشین کارپ نام کی مچھلی کو پکڑنا لیکن یہ بجلی مچھلیوں کی باقی دوسری اقسام کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اب آپ پوچھو گے کہ ایشین کارپ مچھلی میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے پانی میں بجلی چھوڑی جاتی ہے بیل یہ مچھلیوں کی وہ قسم ہے جو کہ دوسری مچھلیوں کی باقی تمام اقسام کے لیے کافی زیادہ خطرناک اور ڈینجرس ہے سو پوری دنیا میں الیکٹرو فیشنگ کا زیادہ تر پروسس استعمال ہوتا ہے ایشین کارپ نام کی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے یہاں پر بھی آپ وہی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں گلوئنگ کیوز یہ وہ گار ہیں جو کہ اندر سے چمکتے ہیں آپ ان گاروں کے اندر جا کر گھڑے ہوں تو ان گاروں کے چھت آپ کو ایسے لگے گا کہ ان کے اوپر ستارے چمک رہے ہیں سائنس دانوں کا ماننا یہ ہے کہ آج سے تیس ملین سال پہلے پوری دنیا میں ایسے گار کریئیٹ ہوئے تھے یہ گار آپ کو نیوزی لینڈ آسٹریلیو اور الباما میں نظر آئیں گے اب یہ گار اندر سے چمکتے کیسے ہیں اس کی بھی سائنس ذرا سمجھ لیجئے ان گاروں کی چھتوں پر پیدا ہوتا ہے خاص قسم کا فنگس یہ فنگس ہیج کرتا ہے ایکس ایکس سے آگے بنتا ہے لاروہ لاروہ پیدا کرتا ہے خاص قسم کا میوکس یہ میوکس ایکس کریٹ کرتا ہے خاص قسم کی سلک سٹرنگز ان سلک سٹرنگز کے اوپر دوسرے میوکس آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے سلک سٹرنگز کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے یہی سلک سٹرنگز جب چمکتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ گار کے اندر تارے چمک رہے ہیں سلک سٹرنگز کے چمکنے کی وجہ سے فلائز یعنی کہ مکھیاں اور دوسرے کو چھوڑنے والے حشرات ان سٹرنگز کی طرف آتے ہیں اور ورمز انہیں پکڑ کر اپنی خوراک بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ نیکس ویڈیو دیکھئے جس میں آپ کو بے شمار ڈکس نظر آئیں گی جنہیں شدید سردی کے موسم میں گھر کے اندر چین نہیں تھا ان سب کا دل تھا ہمیں باہر نکالو ہمیں باہر نکالو ہمیں باہر نکالو تو ان کی مالکیں نئے انہیں شدید ترین سردی کے موسم میں دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکال دیا اب بتخوں کا یہ پورے کا پورا گرو اچھلتا کودتا ہوا باہر برف باری میں آ تو گیا لیکن تھوڑی دیر بعد جب بتخوں کو لگی نہ تھنڈ تو انہیں پتا چل گیا کہ نہیں گھر کے اندر ہی رہنا زیادہ بہتر رہے گا لگا دی انہوں نے دوڑ واپس گھر کے اندر کی طرف نیکس آپ دیکھو گے کیٹ فش کو کبوتروں کا شکار کرتے ہوئے کیٹ فش عام طور کی اوپر مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی خوراک پوری کرتی ہے اب جہاں پر یہ کیٹ فش رہتی ہے وہاں پر یہ باقی مچھلیوں کو تو کھا پی چکی ہے تو اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے اس نے ان کبوتروں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا جو کہ پانی پینے اس طلاب یا ندی کے کنارے آتے تھے اب ظاہری زیادہ کیٹ فش بھوکا مرنے سے تو رہی جسی نہ کسی چیز کا شکار تو کرے گی بے شک وہ کبوتر ہی کیوں نہ ہو یہاں دیکھئے ایک ببر شیر ایک کتے کے پنجے کو چوم رہا ہے مطلب یہ تو نیکس لیولی سین ہے بھائی شیر کتے کے پنجے کو کیوں چومنے لگا لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے یہ نیکس ویڈیو ریکارڈ کی گئی 1958 میں سمندر کے پانیوں کے نیچے امریلا ٹیسٹ کیا گیا اب دھماکے سے سمندر کے اندر کیا زلزلہ برپا ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے سمندر کے پانیوں کے سامنے یہ بحری جہاز بھی آپ کو ایک دم سے غائب ہوتا ہوا نظر آئے گا نیکسٹ آپ کو وہ مچھلی دکھاتا ہوں کہ جو نہ صرف پانیوں کے اندر سویم کر سکتی ہے بلکہ زمین کے اوپر چل بھی سکتی ہے جی ہاں مچھلی صرف پانی کے اندر سویم ہی کرنے کے لیے پیدا نہیں کی گئی مرس کے پر وہ مچھلی ہے جو کہ پانی کے اندر سویم بھی کر سکتی ہے اور خوشکی کے اوپر چل بھی سکتی ہے یہ مچھلی خوشکی کے اوپر اسی طرح سے سانس لیتی ہے جس طرح سے میں آپ اور باقی جاندار لیتے ہیں خوشکی کے اوپر سانس لینے کا یہ پروسس یہ مچھلیاں کرتی ہیں اپنے گلز کی مدد سے اس کے علاوہ ان کے پیکٹورل فنز اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جو کہ ان کو مدد فراہم کرتے ہیں خوشکی کے اوپر چلنے میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مچھلیاں پانی کے اندر اتنی تیزی سے تیر نہیں سکتی جتنی تیزی سے یہ خوشکی کے اوپر چل پھر لیتی ہیں لاسٹ میں دوستو آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں سوٹ سول ڈینمارک کی یہ نیچرل فنومینا آپ کو ڈینمارک میں ہر سال آٹم کے مہینے میں نظر آئے گا یعنی کہ خضاں کے موسم میں اس نیچرل فنومینا میں سٹرلنگز نام کا ایک پرندہ ملینز اور بلینز کی تعداد میں اب اس پرندے کی اڑنے کی یہ فارمیشن اتنی زیادہ حیرت انگیز ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آسمان کے اوپر کالے رنگ کی لہنیں تیر رہی ہوں اور گائز اسی حیرت انگیز فارمیشن کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا اور کونسا کلپ سب سے زیادہ پسند آیا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن پر لازمان پریس کر دیجے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ مجھے میری محنت کا صلاح مل جائے باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ملاقات ہوتی ہے کسی حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ اور مزیدار سے کانٹینٹ کے ساتھ شکریہ